عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا عبدالقافم محمد و علی اہل بیتی طیبین طاہرین و لعن الدائم علی عدائی ملا قیام یوم الدین رب اس رحلی صدری و یسلی امری و احل الاغدسم مل لسانی افقہ قولی ہماری گفتگو سورہ الحمد کی بعض فضیلتیں جو روایتوں میں آئی ہیں اس کے بیان کے زیل میں چل رہی تھی اور سب المسانی سب المسانی جو روایتوں میں بیان کیا گیا سورہ فاتحہ کے لئے اس کو سب المسانی کیوں کہتے ہیں خب ایک روایت جو بیان ہوئی تھی قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو عطا کیا سب المسانی اور قرآن عظیم اور جیسا کہ آپ کی خطت میں ارد کیا کہ سورہ فاتحہ کی عظمت کیلئے یہی کافی ہے کہ کل قرآن کے مقابل میں سورہ فاتحہ کو قرار دیا گیا سبع کہتے ہیں ساتھ کو مسانی کہتے ہیں دو اس کی مختلف وجوہ بیان کی گئی ہے مختلف وجہ بیان کی گئی ہے کہ کیوں ان کو سب مسانی کہتے ہیں ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ سورہ دو مرتبہ نازل ہوا اس لیے مصانی یعنی اسنین دو مرتبہ ٹو ٹائمز سبع یعنی ساتھ یہ ساتھ آیتیں دو مرتبہ نازل ہوئی اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مکہ میں نازل ہوئی اور ایک دفعہ مدینہ میں نازل ہوئی اور دوسری جو وجہ بیان کی جاتی ہے کہ سلسلے میں ہمارے پاس بھی روایت ہے اور ظاہران احلی سنت کیا بھی روایت ہے کہ اس کو ہر نماز میں دو مرتبہ پڑھتے ہیں اس لیے اس کو سب مصانی کہتے ہیں اس کے علاوہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ سورہ حمد کی سورہ کا جز ہے اگرچہ احلی سنت کیا ظاہران یہ مورد اختلاف ہے لیکن ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سورہ فاتحہ کا جز ہونا یہ اتفاقی مسئلہ ہے اور اسی سے مطالق ایک روایت ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ اہل سنت کیا کم از کم جب یہ روایت صادر ہوئی ہے ظاہران از درمانے کی مسلمانوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ حمد کی قجوز نہیں مانتے تھے شاید اسی وجہ سے یہ روایت پاس امام امام باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے کہ سرکو اکرم آیت فی کتاب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے چورا لی گئی ہے سرکت چورا لینا چورا لی گئی ہے کتاب خدا کی سب سے مکرم آیت سب سے قابل اکرام سب سے اہم آیت کو چورا لیا گیا ہے اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خوب ایک اور روایت جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کی اہمیت کہ انسان ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور اس کو چھوڑنے کے نقصانات بیان کیے جاتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ بعض ہمارے شیعہ بعض ہمارے شیعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم کو ترک کر دیتے ہیں تو خدا ان کے مطال ان کو مشکلات میں گرفتار کر کے ان کا امتحان لیتا ہے تاکہ وہ خدا کا شکر اور خدا کی سنا کریں اور اس کو فراموش نہ کریں اور ان پر اس پریشانی میں خدا ان کے مطال کی رفتار کرتا ہے تاکہ خدا ان کے مطال جو یہ خطا کی ہے اس کا داغ اور اس کا دھبا جو وہ مٹ جائے کہ روایت کے جملہ ہے کہ عبداللہ بن یحیی اب ظاہرین امام صادق علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن یحیی عمیر المومین صلی اللہ علیہ السلام علیہ کے خدمت میں آیا اور عمیر المومین کے سامنے کرسی بیٹھی تھی امام نے کہا کہ کرسی پر بیٹھ جاؤ وہ کرسی پر بیٹھ گیا یہاں تک کہ وہ گر گیا اور اس کے سر پر چوٹ لگی اس کے سر سے خون بہنے لگا اور عمیر المومین صلی اللہ علیہ نے اس کا سر دھلوایا اور خون صاف کیا اس کے سر پہ ہاتھ پہ رہا اور اس کا جو زخم تھا وہ سارا کا سرم مٹ گیا اس کے لئے عمیر المومین فرماتے ہیں کہ خود توجہ کریں گی یہ خود ایک شکر کے ذل میں تفصیلی گفتگو ہے کہ انسان کے اوپر جو مصیبت آتی ہے اس پر انسان خدا کی حمد کرے امام یہاں پر یہ فرما دیئے یا عبداللہ الحمدللہ اللہ جعل تمہیس ذنوب سیعتنا کہ تمام تاریخ اس خدا کی جو ہمارے شیعوں کے گناہوں کو اس دنیا میں مٹا دیتا ہے ان کو مشکلات میں گرفتار کر کے تاکہ ان کی اطاعت خالص رہے تاکہ ان کی براہ مٹ جائیں گے تو اطاعت خالص ہو جائیں گی اور وہ سواب کے مستحق ہوں گے اس کے پاس راوی کہتا ہے کہ یا عمیر المومن کہ دنیا جو وہ مومن کے لئے جو وہ قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے خدا ونمطال اپنے شیعوں کو خدا ونمطال ہمارے شیعوں کو دنیا میں گرفتار مصیبتوں میں گرفتار کر کے پاک کر دیتا ہے پھر امیر المومن سلام علیہ اس ناکل کے مطالع آیت پڑھتے سورہ شورہ کی آیت نمبر تیس یا تفصیلی گفتو ہے اس آیت کے ذل میں کہ جو کوئی مصیبت انسان کے اوپر آتی وہ اس کے کیئے کا نتیجہ ہے وَإِذَا وَرَدُوا يَوْمَ الْقِيَامَةَ تَوَفْرَتْ عَيْهِمْ تَعَاتُمْ وَعِبَادَاتُمْ وَإِنَّا عَدَانَا يُجَازِهِمْ انتَعَاتِ انتَعَاتِ تَقُنُوا فِي دُنیا فرماسے امیر المومین تاکہ جب وہ جنت قیامت میں آئے تو ان کی اطاعت اور عبادت خالص ہو وعفر ہو بہت زیادہ ہو دنیا میں ہی جو کہ مصیبتوں کے ذریعے سے ان کی گناہوں کو خدا معاف کر دینا چاہتا ہے واقعا انسان خدا کی حمد کرے کہ اس بات کے اوپر مختصر سی مصیبتوں میں خدا گرفتار کر کے مختصر مختصر سی مصیبت میں انسان خدا گرفتار کر کے ہمارے گناہوں کو اگر مٹھا دیتا ہے انسان تصور کر اس جہنم کی آگ کو اور جہنم کی آخرت کی مخواہ آخرت کی مصیبت کو تو اس کے سامنے تو یہ کوئی مصیبت مصیبت نہیں ہے اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ہم جو ہمارے دشمن ہیں خدا وند مطال ان کو اسی دنیا میں جزا دے دیتا ہے ایک نکتہ قابل توجہ ہے یہ نکتہ جو ہے وہ انسان دیکھیں کہ امام فرماتے ہیں کہ وہ ان کا نہ لابت نہ لہا اگر اس کی کوئی وقت نہیں تھی اس کی کوئی حیصیت نہیں تھی اس کی کوئی قیمت نہیں تھی کیونکہ اخلاص نہیں تھا کیوں اخلاص نہیں تھا کیا اللہ کےР Luc nie انجانا دیا تھا نہیں اللہ کے لئے انجانا دیا تھا لیکن کیونکہ ہمارے دشمن ہیں ان نکتہ یہاں پر قابل جو یہ ہے کہ اگر ہمارا دشمن ہے تو وہ قربت اللہ کام انجان دے گا تو وہ بھی خلوص اور اخلاص کے ساتھ نہیں کہلائے گا خلاص ہے کہ اختصار کے ساتھ راوی سوال کرتا ہے کہ یا امیر المومنین یہ جو مجھ پر بلائی یہ کس مصیبت کی آئی میں نے کیا کام کیا کہ جس کی وجہ سے مجھ پر مصیبت آئی تاکہ میں دوبارہ یہ انجام نہ دوں تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس حیات کی مطابق کہ تم نے جب کرسی پر بیٹھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ترک کیا یعنی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تمہارا ترک کرنا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تمہارا ترک کرنا یہ یعنی امام علیہ السلام یہ غلطی ہے ایک مومن کی شان کی مطابق نہیں ہے لہذا خدا والد مطال نے خدا والد مطال نے تمہیں مصیبت میں گرفتار کیا انسان کی دیکھیں کہ اگر آدابِ الٰہی آدابِ اسلامی کو انسان خیال نہیں کرتا تو انسان مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے ایک لحاظ سے اچھی بات ہے کہ دنیا میں ہی حساب کتاب پورا ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم اگر آدابِ اور شریعت کی اگر ہم رعایت نہیں کرتے حتی ہے اس قسم کی مستحبات کی تو انسان جو وہ مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اما علمت انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حدثنی ان اللہ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے مجھے حدیث بیان کی خدا والد مطال کی جانتے ہیں کہ کلو امرن زیبالن لم یسکر فی اسم اللہ کو ہوا ابتر کے جو شخص بھی کسی بھی قابل توجہ کام کو انجام دیتا ہے اور اس میں اللہ کا نام اللہ کے نام سے وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے تو وہ کام نام مکمل رہ جاتا ہے خوب یہ روایت آپ نے ملاحظہ فرمائی اس کے علاوہ روایت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں آزم سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ روایت بھی قابل توجہ روایت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقربو الہ اسم العظم کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم العظم سے بہت نزدیک ہے اور پھر امام فرماتے ہیں اس روایت کی مطابق تحضیب الاحکام شیرتو کی کتاب سے یہ روایت ہے چھڑے امام اس روایت کو نقل کرتے ہیں چھڑے امام اس روایت کو راوی نقل کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم العظم سے بہت نزدیک ہے جس طرح جس طرح آنکھوں کی سیاہی اس کی سفیدی سے کتنی نزدیک ہے جو انسان کے آنکھوں کی گولی ہے اس میں ایک سیاہ پوائنٹ ہے ایک بلیک ہے ایک وائٹ ہے امام فرماتے ہیں بلیک سیاہ سفید سے کتنا نزدیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بجھے کو اسم عظم سے اتنا ہی قریب اور اتنا ہی نزدیک ہے سفید سے کتنا نزدیک ہے خوبصہ ملائزہ کیا کہ اس کو اسم عظم سے بھی تعبیر کیا گیا ہے اور جیدہ کہ آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا جز ہے روایت ہے ابھی تحصیب علیکم شیخ توسی کی جو فقی کتاب ہے اس کی روایت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب المثانی کا جز ہے بلکہ امام فرماتے ہیں نام ہی افضلہنہ یہ پورے سورہ فاتحہ میں جو سب سے افضل ترین جوز ہے افضل ترین حصہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کی فضیلت کی آخری روایت آج کی حد تک کہ روایت سہیو سند بھی ہے کہ روایت کا جملہ ہے کہ جب تم سوار ہو سواری پر تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ واللہ اکبر خب اب ہم شروع کرتے ہیں باقیدہ طور پر جو وہ قرآن کی تفصیل کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ جو ہے بسم اللہ بے سین میم یہ جو بے سین میم ہے یہ جو اس میں بسم میں دو چیزیں ہیں ایک بے جس کو باق کہتے ہیں ایک سین اور میم خب عربی میں کچھ ایسے الفیبیٹس ہیں کچھ ایسے غروف ہیں کہ جو ملانے کے کاموں کے لئے آتے ہیں اور خود اس کی کوئی میمی ہوا کرتے ہیں اس کی خود میمی ہوا کرتے ہیں خوب جیسے یہاں پر با حرفے جا رہے ہیں با یہ جو بے ہے اس کا کام کیا ہے اس کی خود یہ دو دو کام کرتا ہے ایک جو ہے وہ اس کی اپنے میمی ہوتے ہیں مانا ہوتے ہیں جو کنیکٹ کرتا ہے اور دوسرا یہ کہ جس ورڈ کے اوپر جس کلمے کے اوپر یہ آتا ہے داخل ہوتا ہے اس کو کسرا دیتا ہے زیر دیتا ہے جر دیتا ہے بسم بسم اللہ با حرفے جر اور سین اور میم یہ سین اور میم کیا ہے یہ در حقیقت اسم ہے اسم ہم کے طرح اور عربی میں ہم کیتے ہیں مسمک تمہارا نام کیا ہے اسم ما اسمک تو یہاں پر بے علف سین میم کہ یہ علف جو وہ گر گیا ہے کسرت استعمال کی وجہ سے بسم اللہ خوب با حرفے جر ہے سین اور میم اسم کہتے ہیں کہ یہ اسم اچھا با جو آیا ہے با یہ با کے کئی سارے میننگ ہیں ایک میننگ ہے مدد طلب کرنا یہ با کے میننگ ہیں یعنی جو بے آیا ہے بے کے میننگ یہ ہے اسم میں دو احتمال ہے کہ یہ اسم یا سما 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 سے نکلا ہے سین میم اور فاطمہ والی ہے سما سما کا مطلب ہوتا ہے بلندی رفعت بلندی اسی سے نکلا ہے سما آسمان کو کیا کہتے ہیں سما کیونکہ وہ بلند ہے یا یہ وسما سے نکلا ہے اور وسما کا مطلب کیا ہوتا ہے علامت لگانا کسی چیز کے پر آپ علامت لگائیں تو اس کو وسما کہتے ہیں تو اب یہ جو اسم ہے یہ یا سما سے ہے یا وسما سے ہے ایک نفتہ جو قابل توجہ ہے وہ یہ کہ یہ جو باہر فجر ہے بسم اللہ کا اس کو کہتے ہیں باہر فجر یعنی وہ بے جو جھر کا کام کرتا ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں باہر فجر یہ باہر فجر اور اسم جو اس کے اوپر بعد آخر ہوا ہے یہ ایک فیل سے ریلیٹ کرتا ہے وہ فیل چھپا ہوا ہے وہ فیل چھپا ہوا ہے وہ فیل کیا ہے فیل یعنی ایک کام فور اگزامبل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور آپ کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایک فیل چھپا ہوا ہے کہ اشرعو یا نشرعو بے اسم اللہ رحمان رحیم بسم اللہ رحمان 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 کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد سے خوب بسم اللہ رحمان 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 میں شروع تو کہیں پر بھی نہیں آیا ہے تو یہ جو نشرعو ہے یا نقرعو ہے یا نتعمو ہے یا نشربو ہے کہ اگر آپ کھانا کھانا چاہ رہے ہیں نام کی مدد سے اگر پانی پینا چاہتے ہیں تو کہا جائے کہ نشرعو میں اللہ کے نام سے پانی پی رہا ہوں یا اگر آپ قرآت کرنا چاہ رہے ہیں تو کہیں کہیں گے نہیں یا پھر ایک لفظ چھپا ہو ہے نقرعو یعنی میں قرآت کرتا ہوں یا میں کوئی عام تو بسم اللہ رحم 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 کی جو ترانسلیشن ہوتے اس میں جو ترانسلیشن کیا جاتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اس میں تو کہیں نہیں کہ شروع کرتا ہوں یہ جو شروع کرتا ہوں یہ جو فیل ہے یہ جو کام ہے یہ چھپا ہوا ہے نشرعو یہ چھپا ہوا ہے میں شروع کرتا ہوں یا میں کھاتا ہوں یا میں بیٹھتا ہوں یا میں اٹھتا ہوں یا میں کتاب پڑھ رہا ہوں یا قرآن پڑھ رہا ہوں تو اسی کی مناسبت سے جو وہ ایک فیل کو ہم یہاں پر تقدیر میں رکھیں گے چھپا ہوا ہے آپ کی بیان کی با استعانت کے لئے یعنی میں اللہ کے نام کی مدد سے تیرت کرتا ہوں میں اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام کی مدد سے کھاتا ہوں میں اللہ کی نام کی مدد سے پیتا ہوں اور جو بھی آپ کام کر رہے ہیں مثلا تو یہ بات مدد کے لئے آتا ہے خب کیوں یہاں پر مدد کو طلب کیا جا رہا ہے خب مدد کو یہاں پر اس لئے طلب کیا جا رہا ہے کیونکہ انسان جو ہے وہ محتاج ہے اپنی ذات میں محتاج مطلق ہے محتاج مطلق کس کو کہتے ہیں محتاج مطلق یعنی انسان جو ممکن الوجود ہے اپنی ذات میں اپنے عوارض میں حدوث میں بقا میں ہر چیز میں یہ محتاج ہے اپنی ذات میں یعنی خود میں اپنے وجود میں محتاج ہوں عوارض یعنی جو مجھ پر چیزیں عارض ہوئی ہیں میرا علم میری قدرت میری طاقت میرا علم جو جو چیزیں مجھ پر آئی ہیں حدوث ہو و بقا ہو ایک دفعہ ہم توجہ کریں میرا وجود حادث ہوا ہے اس کو کہیں حدوث جب میں خلق ہو گا یہ میرا حدوث ہے بقا یعنی یہ میری کنٹین وٹی ہے میں ہر چیز میں اس کو کہتے ہیں محتاج مطلق ہر چیز میں محتاج ہوں کس کا محتاج ہوں ایک غنی مطلق کا محتاج ہوں غنی مطلق یعنی جو ہر لحاظ سے بے نیاز ہے ہر لحاظ سے جس میں کوئی احتیاج نہیں ہے وہ خدا انہیں اتال کی ذات ہے خدا اپنی ذات میں خدا حدود کا لفظ استعمال نہیں کیا خدا کے لئے لیکن خدا اپنی ذات میں خدا اپنی صفات میں بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں ہے پس چونکہ انسان اپنی ذات میں محتاج ہے لہذا جب کام کو شروع کرتا ہے تو طلب مدد کرتا ہے اللہ کے نام سے لہذا وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد سے کیونکہ میں تو محتاج مطلق ہوں میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں لہذا میں مدد کو طلب کرتا ہوں ایک ایسی ذات سے جو غنی مطلق ہے بے نیاز مطلق ہے ہر لحاظ جو بے نیاز اسے طلب مدد کرتا ہوں خوب پس یہ بات واضح ہو گئی با حرف جر کی بے حرف جر کی بات تھی اور جیسا کہ اپنی خدموں نے بیان کیا کہ یہاں پہ ایک فیل تقدیر میں ہے تقدیر یعنی تقدیر یعنی چھپا ہوا ہے ایک فیل چھپا ہوا ہے اور وہ مرضی کوئی بھی فیل لے سکتے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں میں کھاتا ہوں میں پیتا ہوں میں اٹھتا ہوں میں بیٹھتا ہوں ایک سوائز ایک کچھ بھی یہ جو اس میں ہے جس کا علیف گر یہ ہے آپ کی خدم میں عرض کیا کہ یا یہ سما سے ہے سما کا مطلب کیا ہے سما یعنی سین میم اور فاطمہ والی ہے سما رفعت بلندی کے لئے آتا ہے ممکن ہے یہ اسم سما سمو یا سما سے مشتق ہے اس سے نکلا ہوا ہے چون کہ عربی زبان میں ہر زبان میں ایک حد تک ہوتا ہے عربی زبان میں چیزوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ لفظ کہاں سے ایک سٹریکٹ ہے کہاں سے نکلا ہوا ہے پہلی بات یہ نکلا ہوا ہے یا ایسے ہی اسی شکل میں ہے اگر کہیں سٹریکٹ ہو تو اس کو کہیں استقع مشتط ہے یعنی یہ وہاں سے نکلا ہوا ہے وہاں سے نکلا ہوا ہی ہے وہاں سے ایک سٹریکٹ ہے اور اگر یہ لفظ ایسا ہی ہے کہیں سے مشتط نہیں ہے تو اس کو کہتے جامد ہے تو اس جو ہے وہ کہاں سے ایک سٹریکٹ ہے کہاں سے نکلا ہوا ہے کہ سما سے نکلا ہوا ہے محضرت کے ساتھ تھوڑی سا صحیح کرنے یہ اسم یا سمو سے نکلا ہے یا سما سے نکلا ہے سمو بلندی کے معنوں میں سما بھی نکلتا ہے سین میم واؤ سمو یا سمو سے مشتط ہیں یا سما سے مشتط ہیں سما یعنی علامت سمو کا مطلب بلندی اور سما کا مطلب علامت یہ جو سین میم ہے فاطمہ والی ہے سما یہ اس کو ہے کہتے ہیں یہ تے نہیں کہلاتے ہیں ہم اس کو تے کہتے ہیں فاطمہ والی تے نہیں یہ ہے تو یہ جو ہے ہے یہ در حقیقت واو کے بدلے میں ہے کہ یہ جو سما ہے در حقیقت کیا تھا وسمہ واؤ سین میم وسمہ تھا واؤ کو اب گرا دیں تو اس واؤ کے بدلے میں آخر میں حیل لگا دی فاطمہ والی تو یہ علامت کے معنوں میں ہے بس یہ اسم یا سمو سے نکلا ہے یا سما سے نکلا ہے اور دونوں صورتوں میں اس کے اوپر جو حمزہ ہے یہ بھی کے لئے یہ قراب کے قوان میں سے ہے کہ عربی میں علف کاؤن نہیں کیا جاتا ہے حمزہ کاؤن کیا جاتا ہے علف اور حمزہ میں فرق کیا ہے علف اور حمزہ میں فرق یہ ہے کہ علف کے اوپر کوئی بھی اعراب کبھی بھی نہیں ہوتا ہے علف کے اوپر کوئی بھی اعراب نہیں ہوتا ہے اعراب کس کو کہتے ہیں زیر زبر پیش یہ زیر زبر پیش عربی میں علف کے اوپر کبھی بھی نہیں آتے ہے جب بھی عربی کے اوپر زیر زبر پیش آئے تو وہ علف نہیں رہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو حمزہ کہتے ہیں تو یہ اسم 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 کے اوپر کیا ہے کونسی علامت ہے زیر کی علامت ہے کسرے کی علامت ہے تو یہ حمزہ ہے یہ علف نہیں ہے یہ حمزہ ہے اچھا حمزہ کی دو قسمیں ہیں ایک حمزہ وصل کہلاتا ہے ایک حمزہ اردو کے ساتھ کہے تو حمزہ قطع کہلاتا ہے حمزہ وصل حمزہ وصل ہمیشہ ملانے میں پڑھنے میں گر جاتا ہے اسی لئے ہم نہیں پڑھتے بے اسم اللہ نہیں پڑھتے ہم بے اسم اللہ نہیں پڑھتے بلکہ کیا پڑھتے بسم اللہ پڑھتے ہیں جو بھی حمزہ ریڈنگ میں گر جائے اس حمزہ کو حمزہ وصل کہتے ہیں اس حمزے کو حمزہ وصل کہتے ہیں تو بسم اللہ جو ہے وہ یہ حمزہ کیونکہ ریڈنگ میں گیر گیا لہذا اس کو حمزہ وصل کہتے ہیں خوب عربی میں جو الفاظ کی توڑ پھول ہے وہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ایک لفظ میں مختلف طریقوں سے توڑ پھول کیا جاتا ہے اور یہ بلکت صحیح ہے جائز ہے اور اس طریقے سے اس میں یہ چیز ہوتی ہے جب تک اس کا اصلی معنی باقی رہے تو اس قسم کی توڑ پھول اس میں رہتی ہے خوب اب یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدم میں عرض کر دیں کیونکہ یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ آپ نے ملاحظہ فرما کہ یہ اسم اب اسم سمو سے بھی نکلا ہے اور سما سے بھی نکل سکتا ہے دونوں سے پوسیبلیٹی ہے یہاں پر اگر سبزواری ایک نقطہ بیان کرتے ہیں سید عبدالعالی سبزواری ان کی تفسیر کی کتاب مواحب الرحمن کہ ہم انشاءاللہ ان کی تفسیر سے بھی مدد لیں گے فرماتے ہیں کہ یہ جو چاہے سمو سے لیں چاہے وسمہ اور سما سے لیں ممکن ہے کہ ہم دونوں مانا کو ایک جامع مانا کی طرف پڑھا دیں کیا مطلب یعنی دونوں مانا کو ہم ایک ایسے مانا کی طرف پڑھا دیں کہ یہ لیں تو بھی وہی ہو جائے گا اور وہ لیں تو بھی یہی ہو جائے گا کیونکہ مثال آئے گی تو ہم بات واضح ہو جائے گی ایک ایسا جامع مانا جامع مانا یعنی دونوں کو جمع کرنے والا ہو اور وہ جامع مانا کیا ہے بروز اور ظہور بروز اور ظہور بروز یعنی کسی چیز کا ظاہر ہو جانا ظہور امام ظہور کریں گے یعنی امام ظاہر کریں گے تو یہ جامع مانا ہے کہ ہم چاہے سمو کے مانو ملیں چاہے ہم جو سمہ کے مانو میں لے جس کے اصل وہ سمہ ہیں یہ دونوں زہور کے مانو کی طرف پر لڑ جائے کیوں رفعت یعنی بلندی یہ ایک قسم کی علامت ہے جو جب آپ کسی جس کو بلند کرتے ہیں مثلا پرچم آپ نے پرچم بلند کیا تو یہ بلند بھی کیا اور یہ علامت بھی ہے خب آپ جو ہے وہ اگر کسی کاروان وغیرہ میں گئے ہو تو کاروان والے پرچم اٹھاتے ہیں یہ علامت ہے کہ یہ ہمارا کاروان ہے تو اور بس رفعت ایک قسم کی بلندی ہے رفعت ایک قسم کی علامت ہے اور علامت ایک قسم کی جو وہ بلندی ہے جو صاحب علامت ہے خب اور یہ دونوں کے اندر ظہور موجود ہے ان دونوں کے اندر ظہور موجود ہے یا کسی چیز کا ظاہر ہو جانا مثلا جو چیز بلند ہوتی وہ ظاہر ہو جاتی ہے جس چیز میں علامت ہوتی ہے نشانی ہوتی وہ ظاہر ہو جاتی ہے مثلا اگر آپ نے اپنی کتاب کے اوپر نام لکھا ہوا ہے تو تمام کتابوں میں آپ کی کتاب نمائع ہوگی ظاہر ہو جائے گی تو دیکھ آپ نے کہ چاہے یہ وسما سے ہو چاہے سمو سے ہو دونوں میں جو ہے وہ زہور کے معنی ہے اور نام جو نیم ہوتا ہے نیم محمد علی فاطم حسین اس کو اسم بولتے ہیں کیونکہ اسم کیا انسان کو نمائع کرتا ہے ایک دوسرے سے واضح کرتا ہے خوب اب یہاں پر ایک نکتہ ہے جو محروم سہی سبزواری ایک نکتہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہاں پر لفظ اسم لانے کی کیا ضرورت تھی کیوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد سے نہیں کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کی مدد سے خب اب یہ ایک نکتہ ہے خب انہوں نے ایک نکتے کی طرف اشارہ کیا کہا کہ یہ اشارہ کرنا چاہتے ہے یعنی یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد سے نہیں کہ کہ میں اللہ کی مدد سے شروع کرتا ہوں کہا یہاں پر ایک نکتہ ہے ایک اشارہ ہے کیا ہے وہ اشارہ فرما دیں کہ اشارہ یہ ہے کہ انسان خدا کا ادراق نہیں رکھ سکتا ہے انسان جس جو اس کے حد ادراق ہے جہاں پک انسان یہ پہنچ ہے وہ اللہ کا نام ہے وہ اللہ کا نام دیکھیں یہاں پر ایک نکتہ کی خدا میں ارز کر دوں کہ ایک ہوتا ہے اسم ایک ہوتا ہے مسما یعنی کیا مطلب اسم اور مسما 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 کے طور پر ہر زبان میں یہ جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں یہ الفاظ لفظ ہے حقیقت نہیں ہے مسئل کے تو آپ نے کہا پانی پے الف نون یہ پانی یا انگلیش میں کا وارٹر عربی میں کا ما تو وارٹر یہ لفظ ہے یہ پانی تو نہیں ہے نا یہ تکل ورڈ ہے اس ورڈ کو اگر آپ لکھتے ہیں اور اس کو کھا لیں تو پیاس نہیں بوجھے گی یا آپ وارٹر کو اگر زبان سے ادا کریں پانی کو زبان سے ادا کریں تو پیاس نہیں بوجھے گی انسان زندگ کی پانی 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 تو اس کی پیاس نہیں بوجھے کیونکہ یہ تو ایک لفظ ہے وہ جو خارج میں ایک لکویڈ فارم میں ٹرانسپیرن شکل میں وہ جو لکویڈ ہے وہ در حقیقت پانی ہے تو لفظ پانی ہے اس کو کہیں اسم 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 وہ ورڈ ہے مسما یعنی وہ حقیقت جو خارج میں موجود ہے وہ حقیقت جو خارج میں موجود ہے خوب ملاحظہ فرمائے دیں تو ایک ورڈ ہوتا ہے ایک لفظ ہوتا ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے جتنے بھی الفاظ ہیں جتنے بھی الفاظ ہیں خوب یہ الفاظ ہیں یہ حقیقت نہیں ہے حقیقت وہ جو خارج میں ہیں پس فرماتے ہیں کہ پس فرماتے ہیں کہ صحیح سبزواری قدس سے روح فرماتے ہیں کہ یہاں پر لفظ اسم کو جو لے کر آئے یہ بیان کرنے کے لئے انسان اس ذات کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتا ہے کھ انسان از ذات کی حقیقت کو درد نہیں کر سکتا ہے لہٰذا اسم خب انسان اسم کو سمجھ سکتا ہے اسی طرح دیکھیں انشاءاللہ ایک روایت بھی آئے گی ایک لفظ اللہ یہ اللہ کیا نام ہے اللہ حقیقت خدا نہیں ہے وہ جو خدا کی ذات ہے وہ مسمع ہے اللہ اسم ہے جیسے مثال کے طور مثال کے طور لفظ محمد لفظ ہے اور وہ جو شخص ہے جس کا نام محمد ہے وہ حقیقت ہے تو اسی طرح اللہ میں بھی یہ لفظ اللہ اسم ہے وہ جو خدا کی ذات ہے وہ مسمع ہے یہ اب سید سبزواری فرماتے ہیں یہ لفظ اسم کو لے کر آنا اشارہ اسیس کی طرف نہیں کہا باللہ الرحمن الرحیم بلکہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب نکتہ انشاءاللہ واضح ہو گئے ہوگا خب یہ بہرحال اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ممکن ہے کوئی آ کر کہیں توجہ کریں ایک اور احتمال موجود ہے شاید اس وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا باللہ الرحمن الرحیم شاید ایک وجہ یہ ہو کہ وسیلے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ آپ خدا سے مدد طلب کریں ایک دفعہ اللہ کے نام سے مدد کو طلب کریں یہ وسیلہ ہو جائے گا اللہ کا نام وسیلہ ہو گیا ممکن اس نکتے کی وجہ سے اسم کو لایا گیا ہو بس یہ دو وجہ ہو سکتی ہے یہ بھی شاید شاید یہ وجہ ہو باقی جو وہ خدا زیادہ بہتر جاندہ ہے اس کے بعد لفظ اللہ لفظ اللہ کیا ہے خوب لفظ اللہ کیا ہے خوب توجہ کریں آیا یہ اس میں جنس ہیں یا علم ہیں یعنی کیا مطلب اس میں جنس اور علم اب میں ایکزیمپل سے آپ کے لئے بات واسع کروں مثال کے طور پر لفظ اللہ کیا ہے لفظ ما میم علی حمزہ ما پانی وارٹر یہ جو پانی ہے اس گلاس میں جو پانی ہے اس کو بھی پانی کہتے ہیں اس گلاس میں پانی ہے اس کو بھی پانی کہتے ہیں اس گلاس میں پانی ہے اس کو بھی پانی کہتے ہیں بارٹی میں جو پانی ہے اس کو بھی پانی کہتے ہیں ہوت میں جو پانی ہے اس کو بھی پانی کہتے ہیں وارٹر ٹینک میں جو پانی ہے اس کو بھی پانی کہتے ہیں سب کو پانی کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اسم جنس ایک ہوتا ہے علم جس کو ہم کہتے ہیں نام نیم مثال کے طور پر محمد اب یہ جو محمد ہے ہر انسان کو محمد نہیں کہتے ہیں بلکہ محمد جو علی کا بیٹا ہے فلا جگہ رہتا ہے یہ جو محمد ہے یہ پٹیکلر خاص شخص کا ناں ہے اس کو کہتے ہیں علم این لام میم علم یعنی معلوم ہے واضح ہے یہ شخص اس کو ہم نام بولتے ہیں نیم بولتے ہیں اسم بولتے ہیں خوب اب سوال یہ کہ یہ اللہ علم ہے یا اسم جنس ہے کہ ہر خدا جس کو انسان تصور کر سکتا ہو صحیح اور غلط اس کو اللہ کہتے ہیں اس کو اللہ کہتے ہیں اللہ آیا اسم جنس ہے یا علم ہے آئے خوئی سید سبزواری اور شاید اکثر یہ سب کے سب کہتے ہیں کہ یہ علم نہیں ہے یہ علم نہیں ہے سوری یہ اس میں جنس نہیں ہے اہتا نہیں ہے کہ اللہ کے لفظ کو بنایا گیا اس خدا کو بھی اللہ کہا جائے اس خدا کو بھی اللہ کہا جائے چاہے غلط خدا ہے غلط خدا بنائے گئے ہو جس طرح سے پانی اس کو بھی پانی کہا جائے اس کو بھی پانی کہا جائے اس کو بھی پانی کہا جائے اس میں جنس نہیں ہے بلکہ یہ علم ہے کس کے لئے علم ہے محمد علم ہے کس کے لئے علم ہے محمد نام ہے کس کا نام ہے وہ پرٹیکلر شخص وہ پرٹیکلر شخص کہ جو فنا جگہ فنا محلم ہے فنا کا بیٹا یہ جو فنا پرٹیکلر شخص ہے اس کا نام محمد ہے اللہ علم ہے کس کے لئے علم ہے ایک ذات جو مستجمع لجمیع صفات الکمالیہ اب یہ لفظ بہت موٹا لفظ ہو گیا کہ توجہ کریں یہ علم ہے نام کس کا اس ذات کا کہ المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ وہ ذات کے جو تمام صفت الکمالیہ کو جمع کرنے والا ہے جس کے اندر تمام صفت الکمالیہ موجود ہے جس کے اندر تمام صفات الکمالیہ موجود ہے اس کا نام ہے یہ وہ کون ہے وہ خدا اندر مطار وہ گوڈ وہ ذات وہ ذات باری تعالیہ وہ جو اس کے وہ ایک ہی ذات ہے وہ یعنی میں کیا ورڈ اس کے لئے استعمال کروں خالق راز ایک رب جس کے لئے ساری صفات کمالیہ جس کے اندر موجود ہیں اس کا نام ہے یہ اللہ اس کے لئے علم ہے یہ اللہ نہ ہر خدا کو اللہ کہا جاتا ہے پس یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ اللہ اس میں جنس نہیں ہے مثلا پانی اس کو بھی پانی کہا جاتا ہے اس کو ٹینک میں ہو وہ بھی پانی وہاں پہ ہو وہ بھی پانی وہ بھی پانی یہ سب پانی 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 ہے مین مرد وومن یہ بھی مین ہے وہ بھی مین ہے یہ بھی وومن ہے یہ اس میں جنس ہے تو اللہ اس میں جنس نہیں ہے بلکہ علم ہے عین سے علم اب یہ لفظ اللہ کس سے مشتق ہے کس سے مشتق ہے کس سے ایکسٹریکٹ ہے کس سے نکلا ہوا ہے یہ کلمہ یہ اسم جلالہ اللہ کے نام کو اسم جلالہ بھی کہتے ہیں یہ اسم جلالہ یعنی اللہ لفظ اللہ اس کو اسم جلالہ بھی کہتے ہیں یہ اسم جلالہ کس سے ایکسٹریکٹ ہے کس سے نکلا ہے اب اس میں تقریباً پانچ قول ہیں کہ آج اس کو نہیں بیان کریں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو بیان کریں گے کہ یہ جو اللہ ہے یہ ایکسٹریکٹ ہیں یا اس کی حقیقت کیا ہے اس کے اندر کل پانچ اقوال ہیں پانچ قول ہیں انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ پانچ قول ہے کہ اللہ یہاں سے نکلا ہوا ہے اس کی اصل یہ تھی یا کیا تھی انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس میں اس کو انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین